جین سواگتی آپ کا انڈین ڈیفنس پورٹس کے ایک نئے اپیسوڈ میں انڈین نیوی کے لئے 65,000 تنگ ڈسپلیسمنٹ والی 2nd انڈی جینئر ائرکراپٹ کیریئر آئین ایس ویسال کے ڈیولممنٹ کے بدلے انڈین نیوی نے 6 نیوکلئر اٹیک سام مارین کے ڈیولممنٹ کو پراتھ مختبہ دی جس کے بعد منسٹری آف ڈیفنس نے انڈین نیوی کو 45,000 تنگ کے ڈسپلیسمنٹ والے بکراند کلاس کے ائرکراپٹ کیریئر کی سستر سپ کو بنانے کا سجیسن دیا ہے بھارت کے انڈی جینئس ائرکراپٹ کیریئر آئی ای سی ون آئین ایس بکراند نے پچھلے سال کوچی میں کوچن سیویر لیمیٹیڈ میں ویسن ٹرائل کو سکسپولی پاس کیا تھا اور ابھی سی ٹرائل چل رہے ہیں اور اس سال کے اندھ تک نیوی میں سامل ہو جائے گا ساتھ ہی ڈیک اور بیبن کا انٹیگریشن کا عدی کانس نرمانکار سچار روح سے چل رہا ہے اور امید ہے کہ آئین ایس بکراند کا یوزر ٹرائل بھی شروع ہو سکتا ہے جس کے بعد دوزار باش تک اسے کمیشن کر لیا جائے گا آئین ایس بکراند کی سسٹر شپ انڈیا نیوی کے لئے ایکنومیکل ہو سکتا ہے لیکن اس کے ڈیزان کی لیمیٹیشن کی کارڈ اس کے آپریشن لیمیٹیڈ ہو سکتے ہیں جیسا کی بڑے پیسٹ ہزار ٹن کنوینشنل ایئرکراپٹ کیریئر کو نیکس جرریزیشن کے پلیکٹرو مینگنیٹک ایئرکراپٹ لونج سسٹم سے لیچ تیا جا سکتا ہے جو کی بڑے ایئرکراپٹ جیسے ای ٹو ہاکائی کو لونج کر سکتا ہے جس سے اس کی کیپیویٹی میں بھی بردی ہوتی ہے لیکن پیسٹ ہزار ٹن والے پکراند میں ایسا کوئی بھی فیچر نہیں ہے جو کی بڑے ایئرکراپٹ کو لونج کر سکے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیان نیوی کو آئینس وکراند کی سسٹر سپ کو لینا چاہیے یا پیسٹ ہزار ٹن والے سوپر ایئرکراپٹ کیریئر کو ڈیولپٹ کرنا چاہیے کمنٹ میں ضرور بتائیں لائک کیجئے سسکرائب کیجئے جہند